موسیقی سی پیک کے عالی مایار کی ترقی کے لیے دونوں ممالک کا اظن کا اظہار دونوں ممالک کا گوادر کو علاقہ اقتصادی مرکز بنانے پر اتفاق پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمتی آداشتوں پر دستخط کی تقریب ٹیلی وین، فلم، ٹرانسپورٹ، انفرسٹرکچر، سند، زراعت کی مفاہمتی آداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے صحت سماجی اقتصادی ترقی اور باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں میں مفاہمتی آداشتوں اور معاہدوں پر ایم او یو سائن کیے گئے مفاہمتی آداشتوں پر دستخط کی تقریب میں وزیراعظم اور چینی وزیراعظم کی شرکت مفاہمتی آداشتوں پر دستخط کی تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف کی گریٹ ہال آف پیپلز آمد چینی وزیراعظم لی چیونگ نے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم شہباز شریف نے چینی ہم منصب سے اپنے وفد کا تعارف کرایا وزیراعظم شہباز شریف کو چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے دستے کی جانب سے گارڈ آف آنر پیش کیا گیا آرمی چیف جنرح آسیم منیر وزیر خارجہ ساگدار خاجہ آسیف حیسن اقبال اتاولہ تارر استقبالیاں تقریب میں موجود تھے ایوان صدر میں پرنس رحیم آغا خان کو نشان پاکستان دینے کی تقریب تقریب میں اعلیٰ شخصیات نے شرکت کی صدر مون کا تعصیف علی زرداری نے پرنس رحیم آغا خان کو نشان پاکستان سے نوازا پرنس رحیم آغا خان کو نمائی خدمات کے اعتراف میں اعزاز سے نوازا گیا ہے ایمکی ایم کے رہنما شولہ انگیز بیان دے کر معافیان مانگتے ہیں اگر معافیان مانگنی ہے تو ایسا بیان ہی نہ دیں ایمکی ایم کی سیاست اور منڈیٹ کسی سے چھپا نہیں ایمکی ایم جان بوچ کر ماحول خراب کر رہی ہے ایمکی ایم اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہی ہے سٹریٹ کرائمز کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کراچی میں بسنے والے ہر ایک شہری کی قیمتی جان ہے مزیر اطلاعات سندھ شرجیل انام میمن کی میڈیا سے گفتگو سابق ڈیپریس پیکر قاسم سوری کو ڈی سیٹ کرنے کی خلاف اپیل پر سمات قاسم سوری سپریم کورٹ کی طلبی پر آج بھی پیش نہ ہوئے عدالت نے قاسم سوری کی طلبی کے اشتہار جاری کرنے کا حکم دے دیا طلبی کا نوٹس قاسم سوری کے گھر کے باہر چسپا کرنے کا حکم چیف جسس نے ریمارک دیے کہ قاسم سوری کی جانب سے نوٹس وصولی سے اجتناب بدقسمتی ہے سپریم کورٹ نے سمات آئندہ ماہ تک ملتوی کر دی اپوزیشن لیڈر کا ڈی جی ایف آئی اے کو ایوان میں بلانے کا مطالبہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ کو جیل سے باہر آنے پر بغیر کسی پرچے کے اٹھا لیا جاتا ہے کیا یہ جرم ہے کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے ایف آئی اے کی جانب سے نوٹس آیا بانی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا مجھے تفتیش کے لیے بلائیا گیا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال شاعر احمد فرحاد کی بازیابی کے لیے دار درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کوٹ نے احمد فرحاد کی بازیابی پی ٹیشن نمٹا دی جسیس محسن اختر کیانی نے ریمارکس میں کہا مجھے اپنے احکامات پر عمل درامت کرانا آتا ہے مجھے لگتا ہے ہم یہاں جتنی کاروائی بڑھا رہے ہیں اس کی زندگی عذاب ہو رہی ہے پہلے ایک مقدمہ تھا اب دو ہو گئے ہیں قانون کو احترام دیں ججی سمیت کوئی قانون سے بالاتر نہیں شہر قائب کے باسیوں کے لیے بری خبر بجلی کی قیمتوں میں بڑا اضافہ کر دیا گیا نیپنا نے بجلی دس روپے ایک پیسے فی یونٹ مہنگی کا نوٹفکیشن جاری کر دیا بجلی چار ماہ کے لیے مہنگی کی گئی نوٹفکیشن کے مطابق جون میں دو روپے ارسٹھ پیسے بلو میں اضافی وصول کیا جائیں گے جولائی میں تین روپے گیارہ پیسے فی یونٹ اضافی وصول کیا جائیں گے اضافی کا اطلاق کے الیکٹرک کے لائف لائن اور الیکٹرک ویکل چارجنگ سٹیشنز پر نہیں ہوگا پنجاب حکومت کا کاشت کاروں کے لیے تاریخی پیکج کاشت کاروں کا آسان قرضوں کے لیے پنجاب کسان بینق قائم کرنے کا اصولی فیصلہ کاشت کاروں کے لیے سی ایم پنجاب گرین ٹریکٹر سکیم کی منظوری حضرالہ پنجاب مریم نواز اور صدر نون لیگ نواز شریف کی زیرسدارت اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے حضرالہ مریم نواز نے ٹریکٹر پر محض چھ لاکھ روپے سبسیڈی کی تجویز مسترد کرتے ہوئے رقم بڑھانے کی ہدایت کر دی اور عید الازحاق کب ہوگی ذو الحجہ کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی روحے تحلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا مرکزی اجلاس کراچی میں محکمہ موسمیات کی بلڈنگ میں ہوگا زونل اجلاس اسلام آباد میں نواز مغرب سے تیس منٹ قبل منعقد ہوگا چاند نظر آنے کا قویم کان ہے دوسری جانب سعودی عرب میں ذو الحجہ کا چاند نظر آ چکا عید الازحاق سولہ جن بروز اتوار ہوگی